سو ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی کستہ اور پردار کاجو نمک پارے ہم اسے گہوں کے آٹے اور مونگڈال سے بنائیں گے چلے شروع کرتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اسے دو ست تین گھنٹے مونگڈال کو بھکا کر رکھ دیا تھا میں نے دیکھے اچھے سے ہو گئی ہے اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے بینہ پانی کے وہی جو بھکا کر رکھا تھا اسی میں دو ست تین چمچے پانی ہے اسی میں بیس دیں گے اسے اچھے سے بیٹر ریڈی کر لیں گے ساتھ میں چٹ پٹا سا مسالہ بھی بنانا بتاؤں گی میں آپ لوگ کو اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں ہلڈی پاؤڈر ڈالیں گے نمک میں نے اپنے حساب سے لیا ہے آپ لوگ آپ کے حساب سے ڈال لیں گے جیرہ ایک چمچہ ڈالیں گے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اچوائن بھی یوز کریں گے اسے ہاتھ سے دردرہ سا پیس کر ڈال دیں گے اور ایڈرگلیسن کا پیسٹ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد آدھا چمچہ ہنگ ڈالیں گے اسے ہاتھ میں کے لیے یوز کر رہے ہیں چار چمچے تیل ڈالیں گے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے پھر پانی کو زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے بس مونگ ڈال میں جو پانی تھا اسی سے ہی یہ بیٹر بنایا ہے میں نے اب اس میں ایک کب آٹا لیا ہے میں نے گہوں کا وہی اسی میں ملا دیں گے بہت ہی ہیلڈی بنتے ہیں میڈک آٹا نہیں یوز کر رہے ہیں ہم بہت اچھے بنتے ہیں گہوں کے آٹے سے مونگ ڈال ہمارے لیے بہت ہی فائتے مند ہے بہت ہی اچھے بنتے ہیں مونگ ڈال سے تھوڑا تھوڑا کر کر ایڈ کر لیں گے میں نے اسی طرح وہی پیٹر میں تیل کی مکس کر کر ایک ڈو بنا لیا ہے ڈو ریڈی ہو گیا ہے سی پندرہ منت کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں یہاں پہ ڈو بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے آٹے کا اب اسے ہم کٹ کر لیں گے میں نے چھے لوئی بنایا ہے آپ لوگ اسے رول کر کے شائننگ دے دیں گے دیکھیں یہاں میں نے چھے لوئی بنا کر رول کر کے رکھ دیا ہے اب اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اور ساٹھا تیار کر لیں گے ایک باول میں دو چمچ تیل لیں گے اور چاہ چمچے گیہوں کا آٹا لیں گے آپ لوگ چاہے تو کون فلور اور میتے کا آٹا بھی لے سکتے ہیں میں نے گیہوں کا آٹا لیا ہے ہم نے پورے ہیلتی بنا رہے ہیں تو یہ بھی گیہوں کے آٹے سے ہی بنائیں گے دیکھیں اچھے سے سیرپ کے جیسا ہو گیا ہے یہ اب روٹی کو بیل لیں گے تھوڑی سی موٹی رکھیں گے روٹی اور گھر والی جو روٹی ہم نے ڈیلی بنائیں گے اس سے موٹی اور بڑی رکھیں گے تھوڑی سی اور اس کے اوپر ساٹے کو لگا دیں گے اس کے اوپر اور ایک روٹی رکھ دیں گے ایسے ہی تری لیرز کر دیں گے اسی کے اوپر ساٹا لگا دیں گے اور ایک روٹی اس کے اوپر لگا دیں گے آپ لوگ چاہے تو دو روٹی کا بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر کاجو نمک پارے بنا رہی ہوں اس لیے تری لیرز رکھ رہی ہوں اب اسے ہم تھوڑا سا بیل کر سیٹ کر لیں گے اور میں نے یہاں پر ککیز کٹر لیا ہے اسے کاجو کے شیپ میں کٹ کر لیں گے دیکھیں تری لیرز کھل رہے ہیں ایسے ہی کر کے پورے کٹ کر لیں گے میں نے ککیز کٹر کا یوز کر رہا ہے آپ لوگ چاہے تو کوئی بھی ٹونک یا بوٹل کے ڈھکن استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے سے واش کر کے یوز کر لیں اسے بھی اچھے بنیں گے میں آگے جا کر آپ کو وہ بھی بتاؤں گے اس سے کیسے کٹ ہو رہے ہیں اور اس سے کیسے کٹ ہو رہے ہیں اسی طرح پورے کر لیں گے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اب دیکھیں میں نے ڈھکن سے بتا رہی ہوں ڈھکن سے بھی اچھے بن رہے ہیں ڈھکن سے نکالتے وقت تھوڑا سا دبا کر نکالیں نہیں تو دیل میں جانے کے بعد کھول جاتے ہیں دیکھیں میں نے پورے ریڈی کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کر لیں گے یہاں پہ تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں نے تیل پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے پانچ منٹ تک لو فلیم پر ہی کریں لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی پکائے سے خستہ نہیں بنتے ہیں اندر سے کچھ رہتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں مسالہ ریڈی کر لیں گے پہری پہری مسالہ یا چاٹ مسالہ لے لیں کالی مرچی اوریگینو اور نمک دال کر اسے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ نمک پارے بھی ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں اچھے سے پک گئے ہیں اور براؤن کلر بھی آ چکا ہے ہلکا سا بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور دیکھیں کرنچی بھی کتنے ہیں اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پھیلے تھوڑا دالیں اس کے بعد اس میں مکس کر لینے کے بعد اور تھوڑا دال دیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر ایسے کھانا چاہ رہے ہیں آپ نمکین تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں مسالہ دار چٹ پٹے اور کرنچی کاجو نمک پارے بہت ہی کستا اور کرنچی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریں ایسے ہی کر کے پورے بیچس کر کے فرائے کر لیں گے یہ میں نے دھکن سے کٹ کر آ تھا وہیں فرائے کر رہی ہوں دیکھیں میں نے پورے فرائے کر لیا ہے یہ والے نمکین ہیں چٹ پٹے والے اور یہ میں نے جو دھکن سے کٹ کر آ تھا وہی ہے اسے بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتے کھستا کھستا بنے ہیں اور کتنے تری لیئرز کھل رہے ہیں اس کے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب بچوں کو دیں گے تو میگی مسالہ دال کر بھی دے سکتے ہیں بہت ہی دیسٹی بنتے ہیں امید ہے آپ سب کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور یہ نمک پارے ہم سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک سو دو مہینے کے لیے لیکن یہ پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اتنے چٹ پٹے اور ٹیسٹی بنتے ہیں امید ہے آپ سب کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی دونٹ فگت تو سبسکراب می چینل